ہجاب کا تعلق صرف سر ڈھانپنے سے نہیں ہے ہجاب اور حیاء آنکھوں میں پائی جاتی ہے کہ کیا آنکھوں میں حیاء ہے ہجاب اور حیاء کا تعلق صرف معاشرے اور سوسائیٹی سے نہیں ہے کہ جب میں روڈ پر کھڑا ہوں لوگ میرے آس پاس ہیں تو میں بڑا اپنی آنکھوں کو بچاؤں اور یوں نہ کروں نہیں اصل ہجاب انسان کا تنہائی میں ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں کیا کر رہا ہے آج کیا ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جسے دنیا دکھا رہی ہے ظاہران تو ہم نہیں اچھی چیز نہیں ہے لیکن آج ہر کوئی ٹی وی ڈرامے ٹی وی سیزن میں جو جس طرح خاتون کے کردار کو دکھایا جا رہا ہے کیا آج ہم اس کو انڈورز کر رہے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ لفظی بولیں تو آپ بولیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن آج ہمارا پوری فیملی بیٹھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ہم ہر چیز بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے جن کو ہم بتانا کچھ چاہتے ہیں وہ دیکھتے کچھ اور ہیں آج دنیا جس کو رول موڈل بنا رہی ہے وہ کون ہیں وہ ایکٹرز ہیں وہ سپورٹس مین ہیں وہ یہ کریکٹرز ہیں یہ کریکٹر کیا ہیں آپ ان کی لائف پڑھیں تو ان کی زندگی کیسی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ آج دنیا جو ہے وہ ان کو پوچھتی ہے آج ان کو دنیا فالو کرتی ہے ملین فالورز ہیں what they are wearing کپڑے کون سے پہنتے ہیں back کون سے ہیں ان کے پاس یہ ریالٹی ہے ہاں اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے آج دنیا کی بڑی بڑی جو award ceremonies ہوتی ہیں دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ خاتون کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے کیا ہم اس کلسیرل وار کے مقابلے میں ہم کوئی چیز پڑیوز کر رہے ہیں کیا ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دنیا کی خواتین کو دکھا رہے ہیں